موسیقی موسیقی رام رام دوستوں میں بھگوان رام کا ونشج ابحیویر آپ کا آپ کے چینل میں ہر دکھ سواغتیاں مبینندن کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو پربوشی رام کے مندر کے ترتیتل یعنی تھرڈ فلور کے سب سے نئے نرمار کاریوں کے ساتھ ہی راجستان کے صدوحی کے رام بھگتوں دوارہ پربوشی رام ڈلا کے چرنوں میں تین ہجار دو سو کلو کی گدہ ایوام تین ہجار کلو کے دھنوش کو سمرپت کرنے کے سندر میں سب سے نوینتم ایوام ایکسکلوسیف جانگاری پرستود کروں گا پربوشی رام ڈلا کی آج پراتہ کی شرنگار آتی کا یاد بھوٹالوکک پردش ہے اور پربوشی رام نت نئی پوشاک ایوام اب حسونوں سے سسرجت اتنت منموحق ایوام سندر پرتیت ہوتے ہیں جو کی یہاں پر اپستی سبھی رام بھگتوں کے ادھر کو سہر سے ہی جیت لیتے ہیں پربوشی رام کے پرتی اگاد شدہ ایوام بھگتی سے پریپوری شینل میں پربوشی رام کی دیویتا ماتما کا واس ہے اور جہاں آتما کا واس ہوتا ہے وہاں پرماتما کی اپارک پردشتی اوشی پرابت ہوتی ہے اتائشینل سے پوری آتمیتہ ایوام شدہ بھگتی بھاؤ سے جڑیں ایوام سچے ہیرے سے پوری آتمیتہ سے جیشی رام جرور لکھیں رام مندر کے تیتی تل کے نرمار کاریوں کا اب تیجی سے شبھارم بھ کر دیا گیا ہے اور رام مندر کے گربگری پرکشیت میں فلحال ابھی شٹرنگ کر کے تیتی تل کے دھانچے کو تیجی سے تیار کیا جارہا ہے یدی ہم تیتی تل کے نرمار کاریوں کے سندر میں گربگری کے اوپری پرکشیت کو دیکھیں تو یہاں پر گولا کا راکت میں کنارے یہاں پر پیلر استھاپت کیے گئے ہیں اور لمبے سمجھ تک یہ نرمار کاری بند تھا لیکن پچھلے تین سے چار دنوں میں تیتی تل کے نرمار کاریوں کو شیگرتہ سے آرم کر دیا گیا ہے اور اس کے نرمار کاریوں کی جو سب سے بڑی بشیشتہ ہے یہ گربگری کے آس پاس کے پریشیت میں ہی اس کے نرمار کا دائرہ سیمت ہے اور یہ رام مندر کا سب سے چھوٹا پریسر ہونے والا ہے دھتی تل کے آرم بھک چنڑ کے نرمار کاریوں کے ساتھ ہی دھتی تل کے انتیم چنڑ کے نرمار کاریوں میں ایک بڑی خوشکبری سامنے آئی ہے اور ابھی فی الحال دھتی تل پر تین شکھروں کے نرمار کاری تیجی سے کیے جا رہے ہیں اور اس میں مکروب سے کیتن پراتھا منڈپ ایوم رنگ منڈپ کے شکھر نرمار کاری مکروب سے ہیں اور سبھی رام بھکتوں کے لیے ایک بڑی خوشکبری ہے کہ کیتن منڈپ کے شکھر نرمار کاریوں کو پور کر لیا گیا ہے اور آپ یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیتن منڈپ کا شکھر پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے 48 ڈگری کے بھی شڑ گرمی میں بھی رام مندر کے اوپری تل کے نرمار کاریوں کو کر رہے الانٹی کے انجینئس نے ہمیں یہ جانکاری دی یہ رام مندر کا جو نرمار کاری ہے اب وہ تیج ربطار سے بڑھ رہا ہے اور دو تیتل ہو چاہے تیتل سبھی کے نرمار کاریوں کو تیجی سے کیا جا رہا ہے اور پہلے شکھر کا نرمار کاری پور ہو چکا ہے اور یہاں پر جو کلاتمہ کاکرتیاں ہیں وہ پریسر کے شکھر پر تیجی سے لگائی جا رہی ہیں اور کیتن منڈپ کا شکھر بننے کے بعد اب پراتنا منڈپ کے شکھر کو بھی تیجی سے بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد رنگ منڈپ کے شکھر کو تیجی سے اکار دیا جائے گا اور سب سے انتم چرڑ میں گوڑ منڈپ کے شکھر کو تیجی سے بنایا جائے گا کیونکہ تیتل کے نرمار کاریوں میں مکھی روپ سے گوڑ منڈپ کے شکھر ایوم گرگری کے شکھر کو ایک بھی تیری بھون سے جوڑا جائے گا اور یہاں نرمار کاری کافی ادھک روچک ہونے والا ہے تین منجلہ رام منڈر کے اوپری تل کے سبھی پریسر گھٹے ہوئے کرم میں نرمیت کیے جا رہے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا پریسر ہے وہ بھو تل پریسر ہے ایوم دتی تل پریسر دوستہ سب سے بڑا پریسر ہے جہاں پر رام دروار کی اس تھاپنا فیلحال کی جا رہی ہے اور تیتی تل کا پریسر سب سے چھوٹا پریسر ہوگا جہاں پر گربگری کے شکھر کا نرمار کاری ہونا ہے اور اس کے بیسک اسٹیکچر کو تیار کرنے سے پہلے گربگری کے چار اور بڑے پیمانے پر شٹنگ کی گئی ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پریسر میں اتری ارم دچھڑی دشا میں دو کرنے رکھی گئی ہیں جہاں پر گربگری کے شکھر نرمار کاریوں کو یہاں پر تیجی سے آرم کیا گیا ہے اور اس کے لئے گربگری کا نرمار کار پور ہونا تی آوشک ہے فیلحال ابھی دوتی تل کے نرمار کاریوں کو بھی تیجی سے کیا جا رہا ہے اور جب یہ نرمار کار انتیم چانڑ کی عوستہ میں ہوگا تو دوتی تل کے نرمار کاریوں کو اور بھی تیجی سے کیا جائے گا اور آپ یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ دوتی تل کے نرمار کاریوں کی انترگت یہاں پر گوڑی منڈپ کے شکھروں کے نرمار کاریوں کو یہاں پر تیجی سے کیا جا رہا ہے اور ورطمان میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گوڑی منڈپ کے چار اور یہاں پر پلر تیجی سے رکھے جا رہے ہیں اور لگ بھگ 20 سے 30 سنکھیا میں پلر گوڑی منڈپ پریسر کے چار اور رکھے جا چکے ہیں اور جن کی اوچائی 10 فٹ کے آس پاس ابھی تک پہنچ چکی ہوگی اور اس کے پششات اس پر بھیم ڈھلائی کا کار تیجی سے آرم کر دیا جائے گا اور بھیم ڈھلائی ہونے کے پششات اس پر شکھر نرمار کاریوں کی پرکریہ تیجی سے آرم کر دی جائے گی کیونکہ گوڑی منڈپ ایوم گرب گری پریسر کے مدھ رام دربار کا نرمار کاری ہونا ہے اتایا پر اکشت پوری طریقے سے کھلا یعنی اوپین ایڈیا ہوگا اور اسی سکھر کے آس پاس جالی نمہ سنچنائیں یعنی کھڑکیاں بھی بنی ہوں گی جو کی آپ کو رام جن بھومی پریسر کے اندر سے اس پشش روپ سے دکھائی دے رہی ہوں گی لیکن ابھی فی الحال گوڑی منڈپ پریسر میں رنگین پردہ لگا ہے جس سے ابھی اس ستی اس پشش نہیں ہوتی ہے لیکن اسی رنگین پردے کے ٹھیک اوپر ابھی فی الحال شکھروں کے نرمار کارے کیے جا رہے ہیں دوستوں پربو شیرام کے مندر کے ٹھٹی ایٹالیانی تھرڈ فلور کے سب سے نئے نرمار کاریوں کے وشے میں ہمارے دورہ دی گئی جانکاری یعنی آپ کو جرہ بھی پسند آئی ہو تو اس چینل کا ہدے سے سمتھن کریں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں ایوہم سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں پوری آتمیتہ سے جے شیرام جرور لکھیں رام مندر نرمار کاریوں کی کاریدائی سنستھائل انٹی نے تیتی ایٹال کے نرمار کاریوں پر ہمیں یہ جانکاری دی کہ رام جن بھومی پریسر میں فی الحال ابھی تیتی ایٹال کے ساتھ پرکوٹا ایوہم مندر نرمار کاریوں کے لیے پریسر میں ساڑھے تین ہجار سے ادھیک شمیکیہ میں جینئس کی ٹیم موجود ہے اور یہ سنکھیا پران پتشتھا کے دوران کافی ادھیک پتائی جاتی تھی لیکن اب اتنے ہی شمیک پریسر میں لگا دیے گئے ہیں اور جلد ہی نرمار کاریوں کو گرتی پیدان کی جا رہی ہے اور بھی شڑ گرمی ہونے کے کاران نرمار کاریوں کو فی الحال شام کے سمیں یعنی شام چھ بجے سے لے کر کے رات کی ایک بجے تک نرمار کاریوں کو سچادو روپ سے کیا جا رہا ہے یعنی شام کے سمیں رام مندر کا درشن کرنے آتے ہیں تو آپ کو اس پشت روپ سے دیکھے گا کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں شمیک نرمار کاریوں کو کرتے ہوئے نجر آئیں گے اب بھی رام مندر نرمار کاریوں کو بارہ گھنٹے کی شپٹ میں کیا جا رہا ہے اور موسم کے راحت ملنے تک نرمار کاریوں کو چوبیس گھنٹے کی شپٹ میں لگاتار کیا جائے گا ایسی سبھاؤنا جتائی جا رہی ہے کیونکہ چوبیس جون کے بعد بھاری بارش کے آثار ہیں اور ایسی پرستے میں اوپری تل کے نرمار کاریوں کو کیا جانا کافی ادھک سرل ہو جائے گا آیودھہ میں پربوشی رام للا کے بھوے مندر بننے کے بعد اب اس کی سجاوٹ اور چڑھاوے کا کام بھی تیجی سے جاری ہے اور اب یہاں پر راجستان کی گدہ اور دھنوش رام جن بھومی پرسر میں چڑھائے جائے گا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کی پنچ دھات سے تیار یا گدہ تھتھا دھنوش بے حد وشاہ لاکرت میں ہیں اور اس کا جو نرمار کاری ہے وہ راجستان کے سیروحی جلے کے سیوگنج سے رام بھکتوں نے اسے سمرپد بھاو سے دان کرنے کا نینے لیا ہے اور یہ کاری دو مہا پورو یعنی رام نومی میں ہی نے بنانا پرارم کیا گیا تھا اور یہ کاری کہ لاس کمار صدھار تتھا ہتر سونی کی دیکھ ریکھ میں اٹھارہ کاریگر چوبیس گھنڈے کی عوضی میں کر رہے ہیں اور پنچ دھات سے نرمیت یا دھنوش گدہ آیودھہ رام مندر کی شعبہ کو بڑھانے کا کام کرے گا اور اس کے بارے میں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ یہ برتیس سو کلو آئرن کا اس میں استعمال کیا جارہا ہے اور اس کے اوپر قریب سترہ سو کلو گرام کی پنچ دھاتوں کا بھی اپیوک کیا جارہا ہے اور اس گدہ کی لمبائی چھبیس فٹ اور اوچائی بارہ فٹ کے آس پاس ہے وہیں رام جی کے سیدھنوش میں تین ہجار کلو آئرن سے دھنوش تیار کیا گیا ہے اور اس پر پندہ سو کلو پنچ دھاتوں چڑھائی جائے گی اور اس دھنوش پانڈ کی لمبائی اکتیس فٹ تتھا اوچائی سوائی کس فٹ ہے اور یہ گدہ دھنوش کو پال جی مندر کے پریسر میں اسے تیار کیا جارہا ہے اور جلد ہی اسے رام جن بھومی کو سمرپت کر دیا جائے گا دوستوں پرگو شیرام کے مندر کے تیتی تل تھرڈ فلور کے نرمان کاریوں کے بشے میں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری یدی آپ کو جرہ بھی پسند آئی ہو تو اس چینل کا ہڈے سے سمتن کریں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں ایوہم سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں پوری آتمیتہ سے جے شیرام جرور لکھیں دھنیواد رام 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 رام